بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عدیل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ڈی الیکٹرک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو الیکٹرکل کا ایک بیسک سا فالٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا جو کہ گھروں میں لگے بیلی کے بورڈ میں اکثر اوقات دیکھنے کو ملتا ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے ایک بیلی کا بورڈ ہے اس میں ایک فالٹ آ رہا ہے فالٹ یہ ہے کہ ساکٹ کی دونوں حصوں میں آپ کو کرن نظر آ رہا ہے جو کہ ٹیسٹر کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کئی دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر جو بورڈ لگے ہیں بیلی کے ان کے اندر کرن تو آ رہا ہے لیکن آگے جو چیز پنکھا یا لائٹ وغیرہ یا ساکٹ کے اندر کوئی چیز وغیرہ چلا جائے تو وہ نہیں چلتی دوستو یہ ہمارے نیوٹل کی پوائنٹ ہیں تو ان کے اندر کرن کو نہیں آنا چاہیے صرف جب بٹن کو آن کریں گے تو نیچے کے دو پوائنٹ میں کرنٹ آنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے فیس پوائنٹ ہوتے ہیں دوستو اس بورڈ کو کھولنے سے پہلے ہم دوسرے گھر کے بورڈ کو بھی باری باری چیک کر لیتے ہیں کہ آ یہ فالٹ صرف اس بورڈ کے اندر ہے یا کہ ان بورڈ کے اندر بھی آ رہا ہے تو چلیں ہم گھر کے دوسرے جو بورڈ ہیں ان کو بھی چیک کر لیتے ہیں دوستو ہم دوسرے کمرے میں آ چکے ہیں تو جیسے ہی میں بٹن کو آن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیسٹر میں اس میں بھی ساکٹ کے دونوں جانب کرنٹ شو ہو رہا ہے مطلب کہ ہمارا یہ فالٹ اس بورڈ کے اندر بھی سیم آ رہا ہے یہ انڈیکیٹر لائٹ بھی نہیں جال رہی اور نہ ہی ساکٹ کے اندر جو زیرو وارٹ کا بلب لگا ہے وہ جال رہا ہے دوستو اگر یہ فالٹ صرف اس بورڈ کا ہوتا تو ہم صرف اس بورڈ کو ہی کھول لیتے ہیں چونکہ دونوں بورڈ میں سیم ایک ہی مسئلہ آ رہا ہے تو یہ مسئلہ جو ہے یہ نیوٹل کا ہے کہ اس بورڈ کے اندر جو نیوٹل ہے وہ نہیں آ رہا ہونا دوسری بورڈ کے اندر جو نیوٹل ہے وہ ان کو مل رہا ہے تو بجائے اس بورڈ کو کھولنے کے احام جو گار کا مین سوچ ہے اس کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا فالٹ اس کے اندر ہے یہ گار کا مین سوچ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وابٹا کے وولٹیج ہے اس میں بلکل پراپر طریقے سے آ رہے ہیں وہ وولٹ میٹر میں بھی شو ہو رہے ہیں تو مطلب کیس میں جو انکمنگ سپلائی ہے وہ بلکل ٹھیک طریقے سے آ رہی ہے تو اس سے پہلے ہم اس بورڈ کو کھول لیے ہیں پہلے جو ان کے یہ فیوز لگے ہیں آپ باری باری ان کو چیک کر لیتے ہیں دوستو بیجلی کا کام کرتے وقت ہمیشہ مین سوچ کو بند کر کے کام کریں تو ہم پہلے مین سوچ کو آف کا لیتے ہیں پھر فیوز کو نکال کے چیک کرتے ہیں تو جیسے میں نے فیوز کو نکالا تو شاید کہ آپ کو اندیرے میں نظر نہ آ رہا ہو تو ہم اس کو روشنی پہ لے کر چلتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیوز کے اندر جو وائر ہے وہ بلکل ٹھیک طریقے سے لگا ہے مطلب ہمارا یہ فیوز بلکل اوکی ایس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم دوبارہ اس فیوز کو اس کے اندر لگا دیتے ہیں اور دوسری فیوز کو چیک کرتے ہیں کہ آیا دوسری فیوز کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں تو جیسے میں نے دوسری فیوز کو نکالا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فیوز کے اندر وائر ہی نہیں لگی ہوئی تو اس کا مطلب یہ فیوز کے اندر مسئلہ تھا فیس تو ٹھیک طریقے سے آ رہا تھا جبکہ اس کے نیوٹل نہیں مل رہا تھا کیونکہ جو فیس ہے وہ ہمیشہ نیوٹل کی جانب ٹریول کرتا ہے تو اب ہم فیوز کے اندر وائر کو لگا کہ دوبارہ بورڈ کے اندر اس کو ڈالیں گے اور چیک کریں گے کہ واقعی ہماری جو سپلائی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں تو چلے اس کے اندر وائر کو لگا لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسی فیوز کو میں نے نیوٹل پوائنٹ پر لگایا تو ہماری جو لائٹ آوہ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ اس کو نیوٹل نہیں مل رہا تھا جس کے وجہ سے ڈبل فیس آ رہا تھا ہمارا جو مین فال تھا وہ اسی مین سوچ کی اندر تھا اب ہم کمرے کے بورڈ کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ آیا اس کے اندر بجلی بھال ہوئی ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ساکٹ کے دونوں پوائنٹ بھی کرانٹ آ رہا تھا اب چونکہ ہمارا نیوٹل پوائنٹ ٹھیک ہو گیا تو صرف ایک پوائنٹ میں ہی کرانٹ آ رہا ہے مطلب کہ ہمارا یہ بورڈ بھی ٹھیک ہو گیا ہے جیسے لائٹ کو آن کر تم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری لائٹ بھی بالکل اوکی ہو گئی ہے جی دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو اس الیکٹیکل کے بیسک سفال کی سمجھ آگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو دبا دیں اس طرح کے ویڈیو آپ کو میرے چینل پر ملتی رہیں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ